کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا آپ کا ضروری ہے دور میں کیا ایسے اقدامات اور اخداجات ہوئے ہیں جس سے آپ کا تقریباً مطلب فورن ایسچینج ڈیپلیٹ ہو گئی ہے so it's a very very good explanation اور میں ریکمینڈ کروں اللہ آمان بندہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اتنا انٹریسٹ چھڑ گیا کہ اب ہم انٹریسٹ دینے کے بھی قابل نہیں رہے تو انٹریسٹ پے کرنے کے لیے بھی اب ہمیں کرزہ لینا پڑ رہا ہے سر یہ تقریباً اور بھی ہے لیکن this is one of those points یہ ایسے ہے کہ یا کریٹ کارڈ بل دینے کے لیے آپ دوسرا کریٹ کارڈ لے رہے ہو میں فائنل تھیل پیس اپنے چلا دوں امریکی وزیر خارجہ نے مائک پانپیا نے کل بیان دیا ہوگا ہم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ آئی ایم ایف سے جو مبینہ ایک بیل آؤٹ پیکش پاکستان لے رہا ہے کوئی بارہ بلین سے پندرہ بلین ڈالر کے دربیان تو اس پہ امریکہ کی کڑی نگاہ ہے اور بقول ان کے کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ڈالر ہم بھی آئی ایم ایف کو چندہ دیتے ہیں تو ہمارا یہ چندہ چین کے جو قرضیں ہیں وہ پاکستان ادا کرے آئی ایم ایف کے کندے پہ اپنے بندوق رکھے اس کے بعد آج ہمارے وزیر خارجہ ہیں تو وہ نگرہ لیکن حسین حارون انہوں نے اس کا ترکی بترکی کیا جواب دیا ہے وہ تقریباً برس پڑے مائک پومپیو انہوں نے کہا جی بیانی غیر ضروری ہے ایک ایسے وقت جبکہ خود چین نے امریکہ میں اربوں ڈالر کے بانڈز خرید رکھے ہیں اور وہ انویسمنٹ کر رکھی ہے امریکی وزیر خارجہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے حالانکہ ہمیں بھی نہیں پتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے طور پر انڈگرا حکومت کے طور پر ہمیں یہ بینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بیل آؤٹ یا نور بیل آؤٹ پیکج لینے آئی ایم ایف کے پاس جائے اور وہ بھی اتنا ہے بھی یہ تو نئی حکومت ہے وہ یہ کام کرے گی تو انہوں نے ایڈوانس میں یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم ایک تو پیکج لے رہے ہیں اور دوسرے اس پیکج سے ہم چین سے جو قرضہ لیا ہے اس کا انٹرس آدھا کریں گے کوئی چڑیا ہوگی نہیں پمپئی کے پاس پھر انہوں نے کہا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جب ہماری باری آتی ہے تو امریکہ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں ابھی امریکہ انڈیا کی جو کمپنیز ہیں ان کو ہائی ٹیک ویپنری میں انویسمنٹ کے لیے اس فنڈ میں نائن پوائنٹ سیون بلین ڈالر دے دیئے کانٹیکٹ سائن ہو گئے جب ہم مانگتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری وصولی ہم نے جو افغان وارڈر پہ وار اگنس ٹیرر میں ہمارا ایتنا بھی لیا ہے ہمارا ایتنا بھی لیا ہے وہ کہتے ہیں یار پیسے بھی یہ کلانا پہلی کو بات کریں پھر انہوں نے ایک اور انٹرسنگ بات پہلی نہیں آتی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دو تیس فروری کی ڈیڑھ دی بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ بیچے سے تنخواہ بکی بھی ہے آگے جلو نہیں ہے بالکل پھر آپ نے حسین حارون صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے فیٹ اف جب پاکستان کا گلہ گھونٹ رہا ہے یہ بس سے اگر کوئی سیریسی انٹرسٹیڈ ہے اس ٹاپک میں تو میں ایک ریکمینڈیشن کر سکتا ہوں یہ ابھی حال میں ہی ہیرلڈ میں آتف میاں صاحب کا ایک بہت اچھا اور بہت مختصر قسم کا قولم اس سے ایسا تھا کہ مجھ سے جائل کو بھی سمجھا جاتی ہے کہ یہ گیم کیا ہے بہت اچھا موقع ہے بیچ دو اس سے پہلے کہ بزار گر جائے دس بلین میں اس لیے برا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ بیل آؤٹ پیکیج کرتے جا رہا ہے بارہ بلین ڈالر دو پچے دو دس بلین نقد اگر آ رہے ہیں تو آئی ایم ایف سے پھر صرف دو بلین ڈالر لینے پڑے گا اور صرف بیسٹ پارٹ اس دس بلین کو آپ نے واپس بھی نہیں دینا اور آپ آپ سعودی عرب کو کہہ سکتے کہ اچھا جی آپ مان رہے وہ پندرہ دے دیں تو نہیں پندرہ دے لو تو عظیم تر قومی بفاد میں میرا خواہل ہے سب ہی مان جائیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر دس بارہ ہوتے تو ہم چین میں جا کے سی پیک بنا لیتے کاش یہ کاش یہ خبر جو ہے صحیح ہوتی لیکن مسئلہ یہ آج کل خبریں جو ہے نا ووٹس ایپ پہ آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے فارورڈ ایز ریسیب کر کے جو نا ادھر چلی جائیں ووٹس ایپ پہ آنے والی کیا ہر خبر غلط ہوتی ہے زیادہ تر نہیں بلکل نہیں کون سی خبر صحیح ہوتی چلی آبتا پچیس کو الیکشن ہوئے دس تاریخ سے اسلام آباد کے صحافی جو ہیں وہ بتا رہے تھے اینیہ سیٹا ہے اینیہ ایڈیاں اینیہ ایڈیاں اینیہ ایڈیاں کس بنیاد پہ ووٹس ایپ گروپ کی بنیاد پہ اور وہ آل موسٹ ویسا ہی آیا ہاں تو تو ایسا نہیں ہے کہ ووٹس ایپ گروپ کو بالکل آپ رجیکٹ کر دیں لیکن میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ خالی پیٹ پر پھل کھانے سے کینسر نہیں ہوتا یہ بھی ووٹس ایپ کی خبر تھی میں نے کہا کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تمہیں تردید کی ایسی باتیں کر رہے ہیں ایسی پبلک انٹرسٹ میں یہ باتیں کر رہا ہوں میں لوگ شاید مطلب پھل کھانا چھوڑ رہا ہے آپ کو سوئے تھے نہیں لیکن کوئی بات نہیں سی کیا سکھ رہا ہے اب دس بلین کی خبر اگر آپ سننے پر کس کو نید آئے گی مطلب ملک کے لیے اتنا بڑا یہ وہ بوسٹ ہوگا کہ آپ کو فری کے دس بلین ڈالر مل جائے اور ساتھ ہی چین بھی دے رہا ہے ایک دو کہ بھائی ہم سے بھی لے لو چین اکورڈن کو وٹس اپ ہنڈرڈ بلین ڈالر دے رہا ہے لیکن وہ چھوڑ دو ہاں 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 پھر وہ تو چائنہ کے ڈالر ہوں گے وہ تو چلیں گے خیر اینیویز تو اب نون کے اوپر ظاہر ہے آپ بھی میرے ساتھ جو ہے سورسے سے ملتے ہیں جو آپ ہم بڑی سوت سے ملتے ہیں آپ لو کر جائے داس منٹ ہے بریک کے لئے مجھے نالے جو آورا آئی ایم ایف کا ساتھ ہی ڈسکس کر لے پھر اگلے میں ہم وہ واقعہ سنا دیتے ہیں ایک منٹ میں کیا آئی ایم ایف کا مائک پاپیو نے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں اکڑی نظر کے ساتھ امریکی وزیر ہے خانچہ امریکی وزیر ہے خانچہ کہ پاکستان کو نہیں دینا ایک تو پاکستان نے ابھی تک آئی ایم ایف کی جو ڈیریکٹر ہے ان کا بھی بیان آگے ان نے کہا ابھی تو انہوں نے بھائی اپلائی بھی نہیں کیا ایڈواز پہ دھمکی کیوں دے رہے ہو دوسرا ایک پاکستان اور یو ایس لائک مینی آدھر کانٹریز آپ میمبرز آدھر سٹیٹ امریکہ کی دھونز زیادہ جو ہے ورلڈ بینک پہ چل سکتی ہے بڈ آئی ایم ایف جو ہے ایس پر ایس کانسیوشن وہ ریفیوز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ اور پاکستان کے ساتھ ریفیوز کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بوس نہیں وہ تو کہہ رہے دے ہوئی نانا ہاں نہیں 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 وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کڑی نظر رکھیں گے دیکھو یہ ایک ورننگ شورت نہیں نہیں اس نے کہا اے ایم 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 انہوں نے کہا ہے ہم کڑی نظر اس لیے رکھیں گے کہ ہمارے پیسے جو ہیں ہم نہیں چاہتے کہ چین کے قرضے کی کس تتاری جائے بلکک بلکک دیکھو بیسکی اس پر مگرے سیگمنٹ میں بھی بات کریں گے میں خلال تھوڑی تفصیل میں کیونکہ اس پر بات کرنی ہی چاہیے دیکھو بیسک ٹارگٹ تو چائرہ پاکستانی علیشن انسی پر کی ہے میں بیسک تو یہ ہے ایک لیور بنانا ہوتا ہے کہ جی اگر ہم خلفت نہ کریں یا ہم ہمیں کیا ملنا ہے there's a quid pro quo transactional relationship کوئی مطلب دو رہا ہے تو نہیں ہے interesting فنی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ یہی پومپیو صاحب نے ایک اور اعلان لی کیا ہے کہ ہم یہ مطلب سیپیک تو اپنی جگہ ہم ایک انڈو پسیفک انویشمنٹ پروگرام سٹارٹ کر رہے اور سیڈ مانی کتنی ہے اس کی ایک سوپنڈرہ ملین ڈالر یہ تو ہمائے ریجن میں ڈالرز کا توفانہ ایک سوپنڈرہ ملین ڈالر میں تو آج کل سیپیک کا دو وکیل نہیں بنیں گے میرا مشورہ شہباز شریف صاحب کو یہ ہے وقفے سے پہلے جی کہ اب وہ پنجاب حکومت بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ ترک کر دیں اپنے آپ کو سیٹل کریں اپوزیشن کے رول میں اس لیے کہ جو ترک صدر ہیں اردوان صاحب ان کی بھی انہوں نے بھی عمران خان کو مبارک باد کا پیغام دیا ہے اور پتہ نہیں انہوں نے شہباز شریف سے پیغام شریف صاحب سے بھی بات میں بات کی انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی مبارک کو آپ دوسرے نمبر پہ آئیں جی جی اب اگر اردوان صاحب نے پون کر دیا تو چل کر دی چل کر دی بات ہو دی ریک کاؤنٹنگ اور اس کے مسائل پر تو بدین سے کیا خبر آئی کہ وہاں سے زائدہ کہ جی ڈی اے کی جو ڈاکٹر فرمیدہ مرزا ہے وہ کامیاب ہوئی تھی این اے ٹو تھرٹی بدین ٹو ٹھیک ہے تو ان کے جو مخالف تھے جو صرف آٹھ سو ساٹھ ووٹ سے ہارے تھے اگن ویدھن لیگل پرامیٹرز اور انہوں نے کہا کہ جی ریکاؤنٹنگ ہو لی جائے ہاں جی رسول بکش چائنڈیو پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے شروع ہوئی تیرہ پولنگ سٹیشن سے اور بالکل جیسے فیصل سالے حیات کے کیس میں ہوا مارجن گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا اور پھر وقت ڈال دیا ڈاکٹر صاحبہ اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھیوں نے اس حد تک کہ جب ریکاؤنٹنگ دوبارہ شروع ہوئی اگلے رول جب پتا لگیا تھا کہ مارجن کم ہوتا جا رہا ہے بہت مسئلہ ہے تو ریٹرننگ افسر کے مطابق ڈاکٹر مرزا نے وہاں پر شور اور شرابہ شروع کر دیا اور کریئیٹڈ ہرڈلز ان دے ریکاؤنٹنگ پروسس جس کے بعد آروں نے کہا کہ اس صورتحال میں میرے لئے نام ممکن انہوں نے لیٹر لکھ دیا الیکشن کمیشن بلکل لیٹر لکھ دیا کہ میں کر نہیں سکتا اچھا منگا رام جو آروں ہیں پی ایس سیونٹی تھری کے جہاں پر یہ ڈاکٹر مرزا حسام مرزا زلفقہ مرزا افیمیدہ مرزا کے جو بیٹے ہیں ان کے خلاف بھی ریکاؤنٹنگ ہوئی تو اس میں بھی یہی مسئلہ سالے کے لئے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ کمل تو ہوگا نہیں لیکن ایک اور ہوگیا اپنا سننے کے لئے ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا ہے کہ آپ افیمیدہ مرزا این ایٹو ٹھائٹی اور اوٹیہ سیونٹی تھری میں آپ روک دے دی کاؤنٹنگ تو الٹا ہی چل رہا ہے نا یار میں یہ الیکشن ٹرائبینل میں آپ کے خیال میں چار سال تک کیسے مسائل چلتے ہیں کیسے مسائل چلتے ہیں وہ دستے کر دیا سکار روک دو سننانی آگے جب اس اولی کی سپیکر بنی تھی نا تو it was a history بالکل نہیں زبردست خاتون جس طریقے سے ٹرائلیٹی کے ساتھ اور بہت ہی وقار کے ساتھ اب یہ جو صورتحال ہے اس پہ میں ریکنسائل نہیں کر پا رہا کہ وہ یا یہ پتہ کہتے ہیں کہ ایدھر یو ڈائے ہیرو اور یو لیو لونگ اناف تو سیئر سید پک اپ ڈیلین صحیح بات اینیوی ویلین پہ یاد آیا کیونکہ کل